اسلام علیکم ڈو ایرون ویلکم بیک ٹو می چینل اگن ایک مزے کی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آپ کا ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل پہ آج صبح کا ناشتہ بنا کے بچوں کو تو میں نے سکول بھی دیا تھا دوپہر میں لنچ میں میں نے کیا بنانا تھا مجھے کو سمجھ نہیں آرہی تھی پھر میں نے سوچا نہاری بنائی جائے اور اس کی ریسپی آپ کے ساتھ بھی شیئر کی جائے یہاں میں نے پین کے اندر تقریباً ایک کلو چکن ڈالا اور اس کے اندر ایک کپ کوکنگ آئل کا ڈال دیا ہے آئل اس کے اندر میں نے تھوڑا زیادہ ہی رکھا ہے آئل تھوڑا زیادہ ہی رکھنا ہے تاکہ ہم چکن کو بہت اچھی طرح سے فرائی کر سکیں ویسے میں یہ نہاری آئل کے اندر بنا رہی ہوں اس کو گھی کے اندر بھی ٹرائی کیا جا سکتا ہے گھی کے اندر اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ مزے کا بنتا ہے لیکن اگر کوئی ہیلتھی یو ہے یا کوئی مسئلہ ہو تو پھر آپ آئل میں بھی بنا سکتے ہیں ٹیسٹ پھر بھی مزے کا ہی بن جائے گا پاکستان کے جتنے بھی دیسی کھانے اگر ان کو ہم گھی کے اندر بناتے ہیں تو ان کا ٹیسٹ زیادہ مزے کا بنتا ہے یہاں پہ ہم نے آئل کے اندر بہت اچھی طرح سے چکن کو فرائی کر لینا ہے فرائی کرنے کا یہ فائدہ ہوگا ایک تو چکن بہت اچھی طرح سے پک جائے گا اس کا ٹیسٹ زیادہ مزے کا بنے گا اور دوسرا یہ ہوگا کہ یہ سیل بند ہو جائے گا بعد میں ہم اسے جتنا مرضی پکائیں گے تو اس کی بوٹی ثابت کی ثابت ہی رہے گی جس سے سالن کی لکھ زیادہ اچھی آئے گی آئل بھی اس کے اندر میں نے تھوڑا سا زیادہ ہی لیا ہے تاکہ چکن کو بہت اچھی طرح سے فرائی کر سکوں چکن فرائی ہونے کے بعد ایک چمچہ بھر کے ہم نے اس کے اندر کٹا ہوا ادرک ڈال دینا ہے اور ایک چمچہ بھر کے ہم نے اس کے اندر لسن کا ڈال دینا ہے لسن اور ادرک کا یہاں پہ پیسٹ اسمال کرنا ہے یا کٹا ہوا ڈالنا ہے کٹا ہوا نہیں ڈالنا اب چکن کے ساتھ اس لسن ادرک کو بھی بہت اچھی طرح سے بھون لینا ہے چکن کو میں نے تیز آگ پہ فرائی کیا آگ کو میں نے ہلکا نہیں کیا اب لسن ادرک کو بھی میں نے تیز آگ پہ ہی فرائی گیا ہے لیکن اس کو ایک منٹ فرائی کرنے کے بعد آپ نے آگ کو بند کر دینا ہے کیونکہ یہاں پہ آئل اتنا گرم ہے کہ لسن ادرک خود ہی فرائی ہو جائے گا ساتھ ساتھ مکس کرتے جائیں ایک منٹ کے لیے تو اس کو فرائی کرنا ہے لیکن اس کے بعد اگر آگ کو بند کر دیں گے تو یہ گولڈن براؤن کلر کا خود ہی ہو جائے گا ہمیں اسے گولڈن براؤن کلر ہونے تک فرائی کرنا ہے لسن ادرک بہت اچھا ٹیسٹ دے گا بہت مزے کا ٹیسٹ دے گا ہے یہاں پہ میں نے چولے کو بند کر دیا تھا اور اگر آپ دیکھیں تو لسن ادرک گولڈن کلر کا ہو چکا ہے اتنا ہم نے اسے فرائی کرنا ہے اچھی طرح سے میں نے اسے مکس کر دیا لیکن یہاں پہ آگ کو میں نے نہیں جلائے یہ ابھی بھی پک رہا ہے جب اس کا پکنا بند ہو جائے گا تو تب ہم اس کے اندر دہی ڈالیں گے دہی آپ کسی بھی سالن میں یا کسی بھی بکتیوی چیز میں شامل کریں تو چولے کو بند کر دیا کریں پھر دہی کی گھٹلیاں نہیں بنتی دو کپ یہاں پہ میں نے دہی لیا اور اس کے اندر ایک پیکٹ میں نے نہری مسالے کا ڈالا بہت اچھی طرح سے اسے مکس کیا اور چولا بند کرنے کے بعد میں نے اس کو چکن کے اندر شامل کر دیا اب اس کو ہم نے بہت اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد چولے کو دوبارہ سے آن کر لینا ہے لیکن اگر دہی اس طرح سے ڈالیں گے کوئی گھٹلی نہیں بنے گی لک اچھی آئے گی اس سالن کی بات بھی کر رہی ہوں اور اس کے علاوہ جتنے بھی آپ سالن بنا رہے ہیں اس میں جب بھی آپ نے دہی شامل کرنا ہو تو ایک دفعہ آپ کو بند کر دیں گھٹلیاں نہیں بنتی پکتے ہوئے سالن کے اندر ڈالیں گے تو گھٹلیاں بن جائیں گی سالن کی لک اچھی نہیں آئے گی چولا یہاں پہ میں نے آن کر لیا تھا دو کپ پانی میں نے اس کے اندر ڈال دیے اچھی طرح سے اسے مکس کر لے دیکھ لے اگر کم لگے تو پانی آپ اس کے اندر اور بھی شامل کر سکتے ہیں کیونکہ جیسے ہم اسے پکائیں گے یہ پانی کم ہو جائے گا اب یہاں پہ اس کے اندر میں نے ایک کپ مزید پانی کا شامل کر دیا یعنی میں نے اس کے اندر تین کپ پانی ڈالا ہے تین کپ پانی ڈالے کے بعد اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم نے اسے پکنے دینا ہے تھوڑی دیر میں ہی یہ پکنا سٹارٹ ہو جائے گا جب یہ پکنا سٹارٹ ہو جائے آگ کو ہلکا کر دیں اور اسے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پکنے دیں تاکہ چکن ہمارا اچھی طرح سے گل جائے اور ہمارا شوربہ مزے کا تیار ہو جائے یہاں پہ ایسے اوپن بھی پکایا جا سکتا ہے کور کر کے بھی پکایا جا سکتا ہے لیکن ہلکی آگ پہ پکائیے گا تاکہ اس کے اندر آئل سارا نکل کے باہر آ جائے تقریباً پندرہ منٹ میں نے اسے پکا لیا ہے اگر آپ دیکھیں تو ہلکی آگ پہ یہ ابھی بھی پک رہا ہے اور اس کا آئل سارا نکل کے اوپر آ گیا ہے چکن کو آپ چیک کر سکتے ہیں چکن کو یہاں پہ میں نے چیک کیا تھا بوٹی کو توڑ کے دیکھا تو وہ رام سے ٹوٹ رہی تھی یعنی یہ بہت اچھی طرح سے گل بھی چکا ہے یہاں تین سے چار کھانے کے چمچ میں نے آٹا لیا آٹے کے اندر تقریباً آدھا کپ کے قریب میں نے پانی ڈالا اور اسے بہت اچھی طرح سے مکس کر لیا پانی اس میں اتنا شامل کرنا ہے کہ اسے بلکل پتلا سا پیسٹ ہونا چاہیے گاڑا نہیں بنانا پتلا بنائیں گے تو کوئی گھٹلی بننے کا چانس نہیں رہے گا اب اس آٹے کو آرام آرام سے شوربے کے اندر شامل کر دیں ایک سائٹ سے شامل کرتے دائیں دوسری سائٹ سے چمچ چلاتے جائیں تاکہ گھٹلی بننے کا کوئی چانس رہے ہی نہ اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے تھوڑی دیر میں ہی شوربہ دوبارہ سے پکنا سٹارٹ ہو جائے گا جب یہ پکنا سٹارٹ ہو جائے تو ہم نے اسے مزید دس سے پندرہ منٹ کے لیے پکا لینا ہے تاکہ آٹا ہمارا اچھے سے پک جائے اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اور ہماری گریوی گاڑی ہو جائے تو اس طرح سے آپ نے اس کو ہلکی آگ کے اوپر ہی پکانا ہے تاکہ جو آئل اس کا باہر نکلا ہے وہ نکلا رہے اب یہ ہلکی آگ کے اوپر پک رہا ہے اسی آگ کے اوپر میں نے اسے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے پکا لیا تھا جس میں شوربہ ہمارا اچھا خاصا گھڑا ہو گیا تھا یہاں اس کو پکاتے ہوئے ایک چیز کا خیال ضرور رکھتا ہے کہ شوربہ یہیں پہ بہت زیادہ گھڑا نہیں کر لینا اگر بہت زیادہ گھڑا کر لیں گے تو تھنڈا ہونے پہ وہ بہت ہی زیادہ گھڑا ہو جائے گا تو اس لیے مناسب سا گھڑا کر کے چلے کو بند کر دیں گے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا تاکہ ہم اسے بعد میں بھی کھا رہے ہوں گے تو وہ ٹھیک لگے گا زیادہ گھڑا گھڑا نہیں لگے گا یہاں پہ شوربہ ہمارا اچھا خاصا گھڑا ہو گیا تھا ہلکی آگ پہ ابھی بھی پک رہا ہے میں نے دوسری سائیڈ پہ کچھ پیاز لیے یہاں پہ میں نے تقریبا ایک بڑے سائز کا پیاز لیا اس کو میں نے باری باری کاٹ لیا تھوڑا سا اس کے اندر کوکنگ آئل ڈالا اور اس کو میں نے فرائی کرنا شروع کر دیا پیازوں کو براؤن کرتے ہیں ہم نے نہاری کو بھی نہیں چھوڑنا بلکہ اس کے اندر بھی چمچ چلاتے رہنا ہے کیونکہ پیاز براؤن ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لیں گے نہاری کو بھی مکس کرتے رہے پھر یہ بلکل ایک جیسے فرائی ہوں گے ایک جیسے اس طرح کے ان کے اوپر کلر ایک جیسا آئے گا تو ان کو ڈارک براؤن کلر کا ہم نے فرائی کر لینا ہے چمچ چلاتے رہے تھوڑی دیر میں ہی پیاز فرائی ہو جائیں گے کیونکہ باری کٹے ہوئے ہیں تڑکے کو اچھا سا کلر دینے کے لیے تھوڑی سی سرکمچ میں نے اس کے اندر شامل کر دی آپ دال یا کسی بھی چیز کا تڑکہ بنا رہیں تو اس کے اندر سرکمچ ضرور ڈالا کریں اس سے تڑکے کا کلر بہت ہی پیارا آتا ہے ویسے ہی اگر اٹھا کے گھی ڈالیں گے تو وہ سرک نہیں ہوگا جبکہ تھوڑی سی سرکمچ میں ڈال دیں گے تو اس سے گھی کا کلر سرک سرک ہو جائے گا یہ پیاز ہمارے اچھے سے براؤن ہو چکے ہیں چلو کو میں نے بند کر دیا تھا اب فرائی پین کو میں نے اٹھایا بہت ارام سے بہت احتیاط سے ان پیازوں کو میں نے نہری کے اندر ڈال دیا اب جی نہری کو تڑکہ بھی لگ گیا لیکن اس کا ٹیسٹ بڑھانے کے لئے یہاں پہ ایک ٹاپ سیکرٹ چیز میں یہاں پہ شامل کروں گی تین سے چار لیمو کا رس تقریبا میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے یہ لیمو کا رس نہری کے ٹیسٹ کو بہت زیادہ بڑھا دے گا اب لیمو کا رس ڈالنے کے بعد یہاں پہ کچھ باری کٹاوہ دھنیا بھی اس کے اندر ڈال دینا ہے میں نے یہاں پہ دھنیا ہی شامل کیا ہے آپ کو دینہ کاٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں اور سبز میچے کاٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ بہت زبدست و مزدار قسم کی نہری ہماری تیار ہے لپ میں بھی یہ بہت مزے کی بنی ہے اور کھانے میں تو یہ بہت ہی بہترین قسم کی نہری بنے گی منٹوں میں بنے گی تو آپ اس کو ٹرائی ضرور گی جائے گا اور مجھے بتائیے گا آپ کو میری نہری کی ریسپی کیسی لگی نہری ہماری تیار ہوگی اس کے بعد میں نے بچوں سے پوچھا کہ وہ اس کے ساتھ پراتھے کھائیں گے یا روٹی کھائیں گے تو کچھ کو اس کے ساتھ روٹی کھانی تھی کچھ کو پراتھے کھانے تھی تو جس نے روٹی کھانی تھی اس کے لیے روٹی بنا دی گئی اور جس نے پراتھے کھانے تھی اس کے لیے پراتھے بنا دیئے گئے روٹی کو بناتے ہوئے تو بس میری تو ایک ہی ٹرک ہے روٹی نرم بنتی ہے پھولی بنتی ہے اچھی بنتی ہے اس کو طوے کے اوپر ٹکنے نہ دیں بس فوراں سے اس کو ہلاتے رہیں جلاتے رہیں تو یہ بہت مزے کی روٹی بنتی ہے لیکن جب ہم اسے طوے کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں تو روٹی وہیں پہ سخت ہو جاتی ہے اور وہ اتنی مزے کی نہیں بنتی نرم روٹی بنانا چاہتے ہیں پھولی پھولی روٹی بنانا چاہتے ہیں تو اس کے طوے پہ بلکل بھی ٹکنیں نہ دیں یہ میری ٹپ تھی روٹی بنانے کی اس کو آپ ضرور فالو کیجئے گا روٹی ہماری بن گی پراتھا بھی ہمارا بن گیا روٹی کے ساتھ بھی یہ بہت مزے کی لگتی ہے نان کے ساتھ بھی بہت مزے کی لگتی ہے پراتھا کے ساتھ بھی بہت مزے کی لگتی ہے جس چیز کے ساتھ مرضی کھائیں یہ فوراں سے بننے والی نہاری آپ کو بہت ہی پسند آنے والی ہے یہاں پہ ایک اور مسئلہ ہو گیا نیہا کو نیہاری بلکل بھی نہیں پسند وہ نیہاری نہیں کھاتی ہے اس لیے آپ جتنا مرضی مزے کا کھانا بنا لیں یا جو بھی بنا لیں اگر کسی بچے کو نہیں پسند تو وہ نہیں کھائے گا یہاں پہ جلدی جلدی میں میں نے اس کے لیے سینڈوچز بنائے یہ سینڈوچز بنانے کی بہت ہی آسان اور جلدی بننے والی ریسپی ہے یہاں پہ میں نے نمک میچ کو دودھ کے اندر مکس کیا اور اس کے اندر انڈے ڈالے اچھی طرح سے مکس کیا اور توے کے اوپر ڈال دیے انڈوں کا مکسٹر ڈالنے سے پہلے توے کے اوپر میں نے آئل بھی ڈالا تھا اب انڈے انڈوں کو میں نے دونوں طرف سے پکا لیا بریڈ کی ایک سائٹ پہ میں نے مائنیز لگائی ایک سائٹ پہ کیچپ لگایا اور اس کے اندر یہ انڈے دیے تھوڑا سا گھی لگانے کے بعد توے کے اوپر اب میں نے اس کے اوپر یہ سینڈوچز سیکھ دیے اس کو آپ نے سیکھتے ہوئے اچھی طرح سے دبا دینا ہے تاکہ جب ہم انہیں کھائے تو یہ کھلے نہیں یہ سینڈوچز بہت جلتی بن جاتے ہیں فوراں سے بنتے ہیں اور اگر فوراں سے کچھ کھانے کا موڈ ہو تو یہ بنا کے کھائے جا سکتے ہیں اور بچوں کے لنچ باکس میں بھی دیے جا سکتے ہیں یا کوئی بچہ سالن روٹی ناپسند کر رہا ہو تو فوراں سے اس کو بنا کے بھی دیے جا سکتے ہیں جس طرح سے میں نے نیا کے لیے کیا اسی طرح سے ہماری ڈیلی روٹینز چلتی رہتی ہیں شام میں بھی میں نے بچوں کو نہاری کے ساتھ ہی روٹی اور پراتے بنا کے دیے تھے کیونکہ میرے بچے کچھ روٹی کھاتے ہیں کچھ پراتے کھاتے ہیں تو اسی طرح سے مکس کام چلتا ہے جو بچہ جو کھاتا ہے اس کو وہی دے دیا جاتا ہے اسی لیے میں جلدی بننے والی اور آسان سانسی ریسپی شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکے ملتے ہیں کسی نئی ریسپی میں کسی نئی ویڈیو میں اپنا دھیر سارا خیارہ کیے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ